کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ مدیعہ آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ میں اللہ کا شکر جی راضی ہو ٹھیک ٹاک ہوں آپ مجھے بتائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھی ہم سب کر سکتے ہیں اور ساتھ جواب کی بیٹے رامش کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ میا ایک ایسا بچہ ضرور اقل مند سلجاوا دے رہا جو کہ میرے کام کو آگے بڑھا سکے یہ کام شروع کیسے کیا تھا؟ بے شکر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کام ہم نے دوہزار انیس میں شروع کیا تھا اور یہ آئیڈیا جو تھا وہ میرے بیٹے رامش کا تھا اور پتہ نہیں تھا مجھے کہ یہ یوٹیوب کیا چیز ہوتی ہے یہاں پہ ویڈیو بنا کے ڈالنا یا اس طریقے سے لوگ ہمیں پسند کریں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آئی تھی کیونکہ میں بہت بورے حالات میں تھا جس ٹیم ہم نے یہ چینل کو سٹارٹ کیا تھا اچھا اس سے پہلے کیا کرتے تھے مجھے سب سے پہلے تو میریزان سب اگر میں آپ کو پیچھے لے جاؤں آج سے میں آپ کو تقریباً کوئی بیس سال پہلے لے جاؤں تو آج سے بیس سال پہلے آپ کیا کرتے تھے میں تھیلہ لگاتا تھا سموسوں کا برگر کا پکوڑوں کا اس ٹیم یہ فاسٹ فوڈ ابھی مارکیٹ میں ان نہیں ہوا تھا تو ایک چھوٹی سی چھوٹا سا سٹال میں لگاتا تھا وہاں سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا تو پھر یہ یوٹیوب بنانے کا پھر یہ کب آیا اس کے بعد کیسے کیسے وقت گزرا چیزیں آپ کی اچھی رہی بس ٹھیلہ چڑھا دکانے بن گئی دکانے بنی تو پھر یوٹیوب چینل بنا یہ یوٹیوب چینل بنا کیسے یہ مجھے بتائیں دیکھیں مدیہ کے ملتان سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہم بیسک جو ہے نا وہ ملتان کے رہنے والے تھے وہاں پہ میں اپنا ایک سموسوں کا برگر کا سٹال لگاتا تھا پھر وہاں پہ ریسٹورانٹ پہ بھی وہاں پہ کام کیا مزید پھر ہم جب یہاں ناروال میں شفٹ ہو گئے دوہزار اٹھارہ کی باتیں تقریباً یہ تو وہاں پہ کاروبار نہیں تھا بہت مشکل حالات تھے گزر وقات بڑی مشکل سے ہوتا تھا تو ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے ناروال میں تو ناروال میں پھر میں نے جاب تلاش کرنا شروع کی مجھے کوئی ریسٹورانٹ والا جاب نہیں دیتا تھا کیا کہتے تھے بڑی مشکل سے وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ملتان کے رہنے والے ہیں پہلے آپ ہمیں یہاں پہ یہ چیز ٹیسٹ کریں اس کو بنا کے دکھائیں کڑھائی بنائیں چینیز کھانے بنائیں دیسی بنائیں پھر وہ پاس ہوں گے پھر وہ ہمارے آنر پاس کریں گے پھر آپ کو جاب پہ رکھا جائے گا اور وہ ایک معمولی سی تنخواہ ہوتی تھی جو چالیس پچاس ہزار رپے ساٹھ ہزار پے جو ہے نا وہ مجھے دیتے تھے لیکن ہمارے دو تین دن ویسٹ ہو جاتے تھے پھر مجھے میرے بیٹے رامش نے یہ مشورہ دیا کہ بابا آپ کو جو کچھ بھی آتا ہے الحمدللہ میں ملٹی شیف ہوں جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے آپ اس کی ویڈیو ایک بنائیں میں آپ کی ویڈیو شوٹ کرتا ہوں وہ ویڈیو بنائیں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے تو وہ ویڈیو آپ دکھا دینا تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو کیونکہ جب یہ میرے بچے مجھے کام کرتا ہوا دیکھتے تھے اتنی محنت کرتا ہوا دیکھتے تھے ایک ٹراؤزر ہوتا تھا میں نے پہنا ہوا ایک شرٹ پہنی ہی ہوتی تھی بہت جب میں ناروال میں آیا تو بہت بوری حالات تھے اس کے بعد رامش نے میری پہلی ویڈیو شوٹ کی تو الحمدللہ وہاں سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دی اور آج دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھا وہ برکل جی اچھا مجھے یہ بتائیں جو پہلی ڈش بنائی تھی آپ کو یاد ہے آپ لوگوں نے جو پہلی اپنا یوٹیوب پر جو چیز بنائی تھی جی میں نے سب سے پہلے جو چیز بنائی تھی وہ کوفتے کی دیکھ تیار کی تھی میں نے کوفتے کی دیکھ یہ بڑا مشکل چنہ بھی کام مشکل ہے سلبندہ آلو گوش کی دیکھ بنا لے آپ نے کوفتے کی دیکھ بنا لی اور میں نے کوفتے کی دیکھ بنائی تھی اور وہ میں نے اس طریقے سے بنائی تھی کہ پورے میرے پر سمان بھی نہیں تھا اچھا وہ کسی طریقے سے چھوٹے سے چمچ کے ساتھ اور اس طریقے سے وہ ویڈیو رامش نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی اور وہ پہلی ویڈیو ہی میری وائرل ہو گئی تھی الحمدللہ کیا بات ہے رامش مجھے بتائیں آپ ہی ذرا کہ آپ کی کیا تھوٹس تھی کیونکہ اب تو ماشاءاللہ سے مرد حضرات خواتین اتنی فین ہیں آتے تو آٹوگراف ہرہ بھی لیتے آپ لوگ ماشاءاللہ سے لگ اتنے کیوٹ رہے دو رو ساتھ بیٹھے دو رو باپ بیٹے تو لگ ہی نہیں رہے پہلی بات بتاؤں بھائی لگ رہے ہیں دونوں بڑا بھائی لگ رہے ہیں اسلام علیکم مدیہ hope you are well i'm good first of all کہ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ جب میں نے چینل سٹارٹ کرنا تھا کہ یہ چیزیں کس طرح سے ان کو لے کے جایا جا سکتا ہے یہ کس طرح سے چینل مجھے ایون چینل بنانے کا بھی نہیں پتا تھا اچھا تو میں نے سب کچھ جو ہے وہ سیلف لرننگ کی یوٹیوب سے سیکھتا چلا گیا جو چیز مطلب it's all about سیلف لرننگ میں نے خود سے چیزوں کو لرنن کیا جہاں جہاں مجھے جو پرابلم آتی تھی میں نے لوگوں سے پوچھنے میں آرنی محسوس کی جہاں سے جو چیز ملتی تھی کسی سے مجھے بھلے گھنٹے لگا کہ منتیں کر کے بھی پوچھنا پڑتا تھا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے چینل کیسے بنانا ہے یا کوئی اس کی تھامنیل ہے یا پکچر ہے تو وہ کیسے بنانی ہے تو میں اس پہ بڑا بڑا ٹائم لگاتا تھا تو جب چینل سٹارٹ کرنا تھا تو میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا اور ایک کیمرے والا اور مائک لینے کے پیسے نہیں تھے تب مائک جو ہے وہ ہم نے جو ہماری شاپ کے آنر تھے جہاں ہم کام کرتے تھے ان سے پیسے ادھار لے کے تو ہم نے وہ پندرہ سو کا مائک لیا تھا اور پانچ چھ سو کا ٹرائپورٹ جو ہوتا ہے وہ لیا تھا تو مطلب کہ پندرہ سو دو ہزار میں ہم نے اپنا وہ سمجھ لے کہ کوکنگ چینل جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا تھا بڑی بات ہے بڑی بات ہے آپ نے محنت کتے کی بلکل بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ میں محنت کرتا چلا جاؤں تو اس میں مجھے کیا ملے گا یہ نہیں سوچا تھا بس یہ تھا کہ کام کرنا ہے کام کرنا ہے تو بس وہ ویڈیو بنا کے تو ہے وہ میں نے اپلوٹ کر دیا مجھے ریزلان صاحب آپ بتائیے جیسے آپ نے کہا کہ حالات آپ لوگوں نے بہت بڑے دیکھے ملتان ایک بڑا شہر ہے ناروحل اس سے یہ اکثر چھوٹا شہر ہے اگر دیکھا جائے کمپیئر کیا جائے تو جب وہاں پر آیا اور بہت عرصے آپ کو کام نہیں ملا تو کہیں ایسا وقت آیا کہ آپ لوگ بہت پریشان ہو اور کہیں فاقوں کی نوبت پی آگئی کیونکہ تو ماشیلسی آپ خود بھی اتنا دسترخان لگاتے ہیں دسترخان کا جو آئیڈیا تھا وہ ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا آئیڈیا ہم سب کا تھا میرے بیٹوں کا میرا میری فیملی کا کیونکہ جب میں ناروحل میں شیفٹ ہوا تھا تو میری میسیس بیمار ہو گئی تھی تو ہمارے پاس ہاسپیٹل میں علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے تو بڑی منتوں سے سرکاری ہاسپیٹل میں بڑی محنت کر کے کیونکہ وہ جو گائنی وارڈ ہوتا ہے وہاں پہ مردوں کا جانا آئیڈیا کرتے وہ لوگ لیکن ہمارے ساتھ کوئی لیڈیز نہیں تھی وہ کس طریقے سے ہم نے وہاں پہ اپنی میسیس کا علاج کروایا اور پھر وہاں پہ جو خریتی کھانا آتا تھا ہم تینوں با بیٹا وہاں کیلئے کچھ نہیں تھا وہاں پہ خریتی کھانا جو مریضوں کو دیا جاتا تھا شاپر میں روٹی اور دال اوپر رکھے وہ میں کھاتا تھا میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے میرے بچوں کے پاس ہمارے پاس ایک ٹائم کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے پھر میں جہاں پہ کام کرتا تھا انہوں نے مجھے اس بحاف پہ چھٹی دے دی کام سے نکال دیا کہ آپ لوگ ڈیوٹی پہ نہیں آئے اب میں اپنی بیوی کو دیکھتا یا میں جاب کرتا پھر کچھ ٹائم ایسا بھی آیا کہ وہ جو سموسے کا سٹال میں لگاتا تھا یہاں پہ ناروال میں وہ سموسے روٹی کے ساتھ میں کھاتا تھا ہم تین ٹائم وہ تین ٹائم سموسوں سے روٹی کھاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ میں آدھی کھا لوں رامش کوشش کرتا تھا کہ میں آدھی کھا لوں اس طریقے سے ہم نے تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ ہم نے اس طریقے سے گزارا بہت اور میں دیکھنی ہوں کہ ماشاء اللہ آپ یقین مانے آپ بتا رہے تھے مجھے میرے ڈرانگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور ہم یہ دیکھنی ہوں کہ اب تو آپ خود دسترخان جو ہے وہ دیتے ہیں تو یہ تو آپ سے زیادہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ جو بھوک کیا ہوتی ہے میں نے پھر اس ٹائم یہ سوچا تھا جب اللہ تعالیٰ نے میرے حالات بہتر کیے میری پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تو میں نے یہ اس ٹائم سوچ لیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی انسان ضرورت مند جو ہے سفید پوش جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے مجھ سے اس مشکل حالات میں کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ آپ کے بچے آپ بھوکے ہو یا آپ نے کچھ کھایا ہوا لرجی اور خارش ہوتی تھی مجھے وہاں پہ کیڑے مکوڑے ہوتے تھے وہیں پہ میں لیٹا رہتا تھا فرش کے اوپر میرے پاس سونے کی جگہ نہیں تھی میں باہر کہیں سوتا تھا تو وہ دوسرے جو تھے لوگ تھے یا انتظامیتی وہ پوچھتے تھے اب یہاں کیوں سوئے ہوئے ہو کہاں سے آئے ہو تو میں اس لیے ہسپتال کے اندر سو جاتا تھا مریض کا کہہ کے کہ ہمارا مریض ہسپیٹل میں اس لیے ہم یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں اور دیکھیں اللہ پاک نے پھر وہ جو کی طرح بھاگ لگانے جب آپ محنت کرتے ہیں تو کیسے کمال بھاگ لگتے ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ اب کیا کچھ ترقی کر لی ہے ریسٹورنٹ کھو لی ہے کیا کچھ کر لی ہے گھر اپنا لے لی ہے کیا کچھ ہو گیا زندگی میں الحمدللہ جو چیز انسان کو چاہیے جو اس کی فیملی کو چاہیے جس کا وہ تصور کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے مجھے دیکھیں اچھی فیملی چاہیے وہ میرے پاس ہے اچھے نیک بیٹے چاہیے وہ میرے پاس ہیں اچھا گھر مکان چاہیے وہ میرے پاس ہے اچھی سوارییں گاڑییں چاہیے وہ میرے پاس ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت کچھ نباز ہے ترزان شاہ تو اسے منڈے ویا دیتے نے پھر میں نے ایک بیٹے کی شادی کر دی ہے رامش کی وہ یوکے میں کی ہے اور دیکھیں ابھی مجھے پاکستان میں پہلے میں سرعت کی کھانا کھاتا تھا یوکے میں میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے دوسرے بیٹا جو میرا لیا اس کا میں رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں مل بات سنے رزان صاحب جو یوکے سے رشتہ آیا تھا وہ یوٹیوب کے تھوہ تو نہیں ہے انہیں نے کہا ہم آپ کے فین ہیں ہم نے آپ کو یوٹیوب پر دیکھا بلکل الحمدللہ یوٹیوب کے تھوہ آیا تھا بلکل بیک لو بیک لو رامش کمال ہوگی مدیہ جو جو مجھے جو جو مجھے اللہ تعالی عزت دیتا گیا میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا چلا گیا میں ڈاؤن ہوتا چلا گیا کیا بات ہے کیا بات ارے ایسے ہی ہونا چاہیی مجھے ایک باہ بتائیں دونوں درہ آپ لوگ کی گھر کی خواتین تو بڑی خوش ہوتی ہوں گی بھی ہماری گھر کی مر تو بڑا زبردست کھانا پکاتے ہیں اب ہم نے کھانے نہیں پکانا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک دن میں چار پانچ ریسپیں بن رہی ہوتی ہیں تو جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ سیمپل کھائیں سادہ کھائیں تو پھر وہ دال سبزی جو ہے نا میری میسیز پکاتی ہیں اچھا جب سیمپل کھانا تو چل آج آپ پکا دیں جب ان کا دل کر رہی کہ اچھا کھانے 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 کو دل کر رہے تو آپ پکا دیں یہ کیا زبردست سسٹم ہے جی ہم پکا دیتے ہیں میں کبھی بھئی وہ ہمارے سے شیف سمیہا بیٹھی بھی پاکستان کی تھی محروف شیف میری ساس بھی فین ہے میں کبھی نارو وال نہیں آئی لیکن میں جب بھی نارو وال آنگی میں نے آپ کی گھر آکے کھانا کھانا ہے اب لہور آگے ابھی تو ہم دیفینس میں شیفٹ ہو گئے ہیں لہور آگے ہیں آپ تو میرے شہر آگے ہیں لہور میں آ رہی ہوں بھے بس کسی بھی میں انشاءاللہ میں دن ویکنڈ آگیا چکر لگا سکتی موسٹ ویلکم چالے چالے مجھے بہت موسٹ ویلکم جب آپ کا دل چاہے آپ آ جائے گا اچھا یہ مجھے بتائیے ہم نے سنے کہ آپ یہ چاہتے کہ آپ بچیوں کے لئے ایک سکول کھولیں جی الحمدللہ ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ایک کوکنگ ٹریننگ سینٹر بنائیں جہاں پہ جو بچیوں ہیں بچے ہیں ان کو فری کوکنگ سکھائیں کوکنگ سکھانے کے بعد ان کو ہم اچھی جگہ پہ جاب دلوائیں اور میرٹ پہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں پہلے بھی شیف رامش نے کئی لڑکیوں کو کئی شیف کو باہر بھیجا ہے اچھا اور فری آف کاسٹ بھیجا ہے جیسے لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر کے باہر سے ویزے بھیجواتے ہیں کہ بابا جی آپ اپنا سکھا ہوا شیف بھی ہمیں دیں تو ہم یہاں سے کسی سے بھی رابطہ کر کے جو شیف کام جانتا ہو ہم اس کو بھیجوا دیتے ہیں اچھا مجھے ایک باہر بتایا رزوان صاحب آپ جنگ لگتے ہیں لیکن جب لوگ آپ کو بابا جی بابا جی بلاتے ہیں آپ کو وہ نہیں ہوتا دھوکی ہے میں تو جنگ ہوں مجھے بابا جی بابا جی کو لوگ بلارے ہیں مجھے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھایا غصے میں سمجھایا لیکن اس کے پیچھے میرا پیار چھپا ہوتا ہے جب لوگ مجھے کہتے ہیں بابا جی بابا جی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے میں کسی مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں میں کہیں روڈ پہ جا رہا ہوتا ہوں کسی مارکیٹ میں جاتا ہوں لوگ ٹھہر جاتے ہیں مجھے مال لگ جاتا ہے لوگ سیل فیہ لیتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھا مجھے یہ بتا دے بس آخری سوال اب تک کہاں کہا ٹرائول کر چکے ہوئے ہیں کہاں کہا سفر کر چکے ہیں آپ لوگ ہم لوگ الحمدللہ یوگانڈا میں ایشٹ افریقہ اور جو ہے تنزانیہ میں اور جو ہے سعودی عرب میں اور آزربائی جان میں اور لبنان میں اور یہ پانچھے کنٹری میں یہ ہم سپانسر پہ گئے ہیں لوگوں نے ہمیں انوائٹ کی ہے اچھا چھا لیکن جو آپ نے پہلے تین ممالک کے نام یہ وہاں پہ تو خود بڑی کہت ساری ہوتی ہے وہاں پہ تو خود بجارے وہ لوگ فائٹ کر خوراک کی کمی ہے وہیں پہ ضرورت ہے ان چیزوں کی جہاں پہ سپیس ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے وہیں پہ ضرورت ہوتی ہے صحیح چالیں چالیں بہت مزایا ہے مجھے آپ سے بات کر کے اور میں آپ یہ ایسی میں وہ کتنے لاہور آؤں گے میں چکر نہیں لگاؤں گی میں کوئی کہانی باز نہیں میں آؤں گی اور آپ کے کھانا کھاؤں گی بہت شکریہ جی ہوا سر